عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید وہ بہت بھولی سی تھی ہمارے گھر میں کام کرنے آئی تھی یوں کہہ لیں کہ وہ نوکرانی تھی ہماری نائلہ اور اس کی ماں ہمارے گھر جھاڑو پہنچا کرنے آتی تھی نائلہ ایم بی اے کر رہی تھی پڑھائی سے فری ہو کر ہمارے گھر کام کرتی تھی بہت پیاری سی تھی وہ باہجاب اور باپردہ لڑکی تھی مجھے اس کی ایک عدہ بہت اچھی لگتی تھی نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی میں نے اسے کئی بار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا بہت پیاری لگتی تھی بس حالات کے آگے مجبور تھی ہمارا بہت بڑا بزنس ہے اللہ نے بہت دولت دی ہے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی جائدات کے مالک ہیں ہم اس کے بابا نہیں تھے صرف ماں بیٹی تھے اور ان کا کوئی نہیں تھا نائلہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا ماں نے گھروں میں کام کر کر کے نائلہ کو اتنی تعلیم دلوائی تھی اب تعلیم کے اخراجات زیادہ تھے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی پہلے نائلہ نے ٹویشن سینٹر بنایا تھا مگر کوئی بچہ آیا ہی نہیں پڑھنے کے لیے بس اس لئے ماں نے نائلہ کو بھی وقتی طور پر اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا نائلہ کا خواب تھا پڑھ لکھ کر کوئی اچھی سی جاب مل جائے پہلے نائلہ کی ماں ہمارے گھر کام کرنے آتی تھی اب نائلہ بھی ساتھ آتی تھی میں نے کبھی اس پہ دھیان نہیں دیا تھا وہ میرے کمرے میں کھانا چائے سب کچھ پہنچاتی تھی میرے جوتے پولش کرنا میں منع کرتا تھا لیکن وہ کہتی صحاب جی کچھ نہیں ہوتا پھر میں اس کو سو پچاس روپے دے دیتا ایک دن وہ امی سے کچن میں کھڑی کہہ رہی تھی باجی میں نے کالج کی فیز دینی ہے مجھے اس مہینے بھی تنخواہ ایڈوانس دے دیں پھر امی نے اسے تنخواہ دی تو وہ بہت خوش تھی میں سب دیکھ رہا تھا میں نے آواز دی نائلہ بات سنو میرے پاس آئی جی صاحب جی میں نے پانچ ہزار روپے اسے دیئے نائلہ یہ لو کالج کی فیز تنخواہ والے پیسے اپنے پاس رکھنا پہلے تو اس نے انکار کر دیا پھر میرے اسرار کرنے پر پیسے لے لیے وہ ہلکا سا مسکرائی جیسے کوئی چاند مسکر آ رہا ہو میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا لیکن مجھے اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی پیار ہو گیا تھا میں نائلہ کو اپنی ہمسفر بنانا چاہتا تھا مگر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا کہ میرے والدین کبھی بھی اس کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے میرے ابو کا اتنا بڑا بزنس اور یہ ایک نوکرانی کوئی جوڑ نہیں تھا بس یہی سوچ کر چپ ہو جاتا پھر میرے بابا نے میری منگنی کر دی اپنے ایک دوست کی بیٹی سے میں نے بہت کوشش کی کسی طرح بابا کو بتاؤں کہ میں نائلہ کو پسند کرتا ہوں بس پھر حمد نہ ہو پاتی کہیں بابا مجھ سے خفا نہ ہو جائیں بابا کے دوست کی بیٹی مارڈرن اور امیر باپ کی اولاد تھی ہم دونوں دوست تھے اور اب ہماری منگنی ہو گئی تھی تانیہ اپنے پرانے کپڑے نائلہ کو دیتی اور وہ گربت کی ماری مسکرا کر لے لیتی تھی اکثر بچا ہوا کھانا بھی گھر لے جاتی تھی میں کبھی میوزک سن رہا ہوتا تو مجھے کہتی صاحب جی آپ نماز پڑھا کرینا آپ کیوں گانے سنتے ہیں میں مسکرا کر کہتا نماز پڑھنے کے لئے تم جو ہو خیر میں میوزک بند کر کے نماز پڑھنے چلا جاتا نائلہ نے ایم بی اے بھی پاس کر لیا وہ بہت خوش تھی لیکن پھر ایک دن حادثہ کچھ یوں گزرا کہ نائلہ کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چل بسیں نائلہ تنہا رہ گئی اس کی دنیا اجڑ گئی تھی اب اس کا کوئی نہیں تھا دل کرتا تھا ہاتھ تھام لو نائلہ کا وہ بہت روئی تھی پھر میں نے یہ سوچ کر اسے دل سے نکالنے کی کوشش کی کہ میرے والدین کبھی اسے قبول نہیں کریں گے میں اپنی دنیا میں خوش رہنے لگا تھا وہ ماں کے گزرنے کے بعد ہمارے گھر ہی رہنے لگی سارا دن چپ چاپ کام کرتی رہتی میرے کمرے میں آتی میں میوزک سن رہا ہوتا خاموشی سے جوتے پالش کرتی کھانا کمرے میں پہنچاتی میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا پھر ہمارے گھر میں ایک دن بات ہونے لگی کہ نائلہ غریب ہے بے سہارا ہے اس کی شادی ساتھ والے گھر میں ایک نوکٹ لڑکا ہے اس کے ساتھ کروا دیں گے میں نے سنا اور اگنور کر دیا پھر اچانک میری ملاقات اس لڑکے سے ہوئی جس سے نائلہ کی شادی ہو رہی تھی وہ لڑکا انپڑ جاہل بد اخلاق سا پندرہ ہزار کمانے والا تھا خاندان میں وہ اتنا اچھا نہ تھا میں خاموش ہو گیا میں کمرے میں بیٹھا تھا نائلہ میرے پاس آئی کھانا دیا اور جانے لگی تو میں نے آواز دی نائلہ وہ رکی جی صاحب جی میں نے کہا کچھ نہیں وہ چلی گئی مجھے عجیب بے چینی ہونے لگی اتنی خوبصورت پڑی لکھی سمجھدار باپردہ نمازی اتنی اچھی لڑکی صرف اس لئے کسی جاہل کے ساتھ بیائی جا رہی ہے کیونکہ وہ غریب ہے نہ جانے کیوں میرا دل اس کے لئے پھر سے دھڑکنے لگا عجیب سا احساس ہونے لگا کچھ دن ایسے ہی گزر گئی پھر ایک دن میں اچانک گھر آیا تو اس دن نائلہ کا نکاح تھا اس نوکر سے نکاح کا وقت ہو چکا تھا تانیہ بھی آئی ہوئی تھی میں تانیہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا میرا دل تڑپنے لگا بار بار نائلہ کا چہرہ میرے سامنے آنے لگا وہ پیاری سی لڑکی بھلا کیوں قربان کی جائے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو میرا دل تڑپا تھا وہ قبول ہے کہنے لگی تھی مجھے بغیر نائلہ کا ہاتھ تھام لیا سب میری طرف دیکھنے لگے میں نے نائلہ کے سامنے بیٹھ کر کہا نائلہ تم پڑی لکھی ہو سمجھدار ہو باہیا ہو میں نہیں چاہتا تم جہنم میں زندگی گزارو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں سب میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے میرے امی ابو اور نائلہ سب حیران تھے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تانیہ کچھ کہنے لگی تو میں نے اسے چھپ کروا دیا تانیہ سے معذرت کر کے میں نے وہ منگنی اسی وقت توڑ دی تانیہ اسی وقت چھپ کر کے اپنے گھر چلی گئی نائلہ کو شاید یقین نہیں ہو رہا تھا میں اپنے والدین کی طرف دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا میرے بابا میری طرف آئے اور مجھے سینے سے لگا کر کہا مجھے فخر ہے تم پر میری ماں نے نائلہ کو سینے سے لگا لیا میں بہت حیران تھا میں اپنے والدین کے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتا رہا جبکہ میری خوشی کی خاطر وہ نائلہ کو اپنی بہو بنا کر بہت خوش تھے پھر میرے بابا نے میری شادی دھوم دام سے نائلہ سے کرنے کا فیصلہ کیا نائلہ بھی بہت خوش تھی تانیہ کے والد میرے بابا کے بہت اچھے دوست تھے پہلے تو انہوں نے اس رشتے کی مخالفت کی مگر جب میں نے اور میرے والدین نے ان کے گھر جا کر معذرت کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور تانیہ کا رشتہ ایک اور اچھی جگہ پہ تیہ ہو گیا کچھ دن بعد میری شادی تھی تانیہ اور اس کے گھر والوں نے بھی شرکت کی نائلہ کا میری زندگی میں آنا تھا کہ میری زندگی بدل گئی میوزک چھوٹ گیا اور میں نمازی بن گیا میں نائلہ کا اور نائلہ میری ہو گئی سب نے مجھے پاگل کہا تھا لیکن میں نے نائلہ کا ہاتھ نہ چھوڑا سب کچھ اچانک ہوا تھا جیسے کوئی معجزہ ہو اللہ کا لکھا ہو کر رہتا ہے نائلہ کے بینے آپ تو میں ایک سانس بھی نہیں لیتا اب میں نائلہ کو جوتے پولش نہیں کرنے دیتا اسے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی ہے اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹی دی ہے آج نائلہ کا برثڈے ہے وہ سامنے بیٹھی بیٹی کو کھانا کھلا رہی ہے اسے لگتا ہے ہر سال کے طرح میں بھول گیا ہوں اس کا برثڈے لیکن آج کچھ سپیشل ہے عمرے کے ٹکٹ لایا ہوں کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ نائلہ میری ہم سفر بن جائے گی اور میری زندگی جنت ہو جائے گی اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں